السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک بھائی نے سوال بھیجائے کہ سر کسی کے لیے اکراماً کھڑے ہونا کیا یہ گناہ ہے گناہ کبیرہ ہے یا یہ جائز ہے کیونکہ ان صاحب نے جو ایک ساحل عدیم کی ویڈیو شیئر کی ہے کہ سر یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی کے لیے کھڑا ہونا منع ہے دیکھیں جی کسی کے لیے اکراماً کھڑا ہونے سے متعلق مختلف احادیث مبارک آئیں ہیں بعض احادیث میں آنے والے کے لیے کھڑے ہونے کا ذکر بھی ملتا ہے جیسا کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت آتی ہے مشکات المصابح میں حدیث فور سکس نائن فائف کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک غزوے کے اختتام پر انصار سے فرمایا تھا جب ان کے سردار حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ داخل ہوئے تھے کہ تم اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث صحیح بن حبان میں آتی ہے جس میں وہ فرماتی ہیں کہ جب حضرت فاطمہ تو زہرہ آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو جاتے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بوسہ لیتے خوش آمدیت کہتے اور ہاتھ پکڑ لیتے اور اپنی جگہ پر بٹھاتے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر جاتے تو وہ اٹھ کر کھڑی ہوتی اور ہاتھ پکڑ لیتی اور بوسہ لیتی اور اپنی جگہ پر بٹھا دیتی جبکہ کچھ احادیث مبارک ہمیں کھڑے نہ ہونے کا ذکر بھی ہمیں ملتا ہے جس سب مثال کے طور پہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لاتھی کا سہارہ لے کر باہر تشریف لائے تو ہم آپ کی خاطر کھڑے ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایسے نہ کھڑے ہوا کرو جیسے عجمی لوگ ایک دوسرے کی تعذیب میں کھڑے ہوتے ہیں یہ بھی مشکات المصابی میں حدیث فور سکس نائن نائن کسی طرح حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو یہ پسند ہو کہ لوگ اس کے سامنے کھڑے رہیں تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے مشکات المصابی حدیث فورٹی سیون ہنڈرڈ تو اب ان احادیث کی روشنی میں فقہ اور محدثین نے کیا فرمایا ہے ان نے فرمایا کہ کسی کے لیے کھڑے ہونا یا نہ ہونا اس کی بعض تفصیلات ہیں اس کو سمجھیں کبھی ایسے ہوتا ہے نا ایک ہم حدیث پڑھتے ہیں اور فورا ہم کسی فیصلے پر پہنچ جاتے ہیں کہ ہم نے حدیث پڑھی کے دیکھے حضور نے منع فرمایا اور کہا یہ تو عجویوں کی تقلید ہے تو بس فورا لاتھی لے کے پیچھے پڑ گئے کہ کھڑے ہونے والا تو فلاں ہے فلاں ہے اس کا اپنا جہنم میں ٹھکانہ بنا لے خبردار اب دوسری بات پتا نہیں ہوتی تو اس لیے فقہ اور محدثین سے اس زمن میں ہم کانٹیکٹ کرتے ہیں تاکہ وہ ہمیں حدیث مبارکہ صحیح معنی میں سمجھائیں تو کیا فرماتے ہیں محدثین اور فقہ اس بارے میں کہ کسی معزز اور محترم شخص کے لیے احتراماں کھڑا ہونا یا کسی عزیز کے لیے یا کسی مسافر کے آنے پر کھڑا ہونا یہ جائز ہے بلکہ بعض صورتوں میں تو مستحب ہے بشرت ہے کہ آنے والے کے دل میں اس کی خواہش رہا ہوں کیونکہ حدیث میں جو بعید آئی ہے نا وہ ایسے شخص کے لیے آئی ہے جو یہ پسند کرتا ہو کہ لوگ اس کے لیے کھڑے ہو یہ ایکسبیکٹ کرتا ہو کہ لوگ اس کے لیے کھڑے ہو اور نا کھڑے ہونے کی صورت میں وہ برا محسوس کرنے لگے تو اس کے دل میں گویا غرور اور تکبر ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کے آگے کھڑے ہوں اور نا کھڑے ہونے کی صورت میں وہ ان سے ناراض ہو تو ایسی ایکسپیکٹیشنز رکھنا منع ہے لیکن ویسے ہی آپ کسی کے احترام میں کھڑے ہو جائیں کسی کی محبت میں کھڑے ہو جائیں اس کی اجازت ہے تو بات کو سمجھیں اگر آنے والے کے دل میں بڑائی اور تکبر کی وجہ سے کھڑے ہونے کی خواہش ہے یا اس کے دل میں تکبر پیدا ہونے کا اندیشہ ہے تو اس کے لیے کھڑا ہونا جائز نہیں ہے سمجھائی بات آپ کو تو میں سمجھتا ہوں کہ بات بڑی واضح ہے کہ کھڑے ہونے میں کوئی مزائقہ نہیں ہے لیکن جس کے لیے کھڑا ہوا جا رہا ہے اس کے دل میں اگر ایسی چیز پیدا ہو جائے تو پھر ایسے میں ممانعت ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکمتا منع فرمانا کہ کہیں لوگ اسے رواج نہ بنا لیں کہ یہ تو سنت تھی کہ حضور آتے تو لوگ کھڑے ہو جاتے تو میرے لیے بھی کھڑے ہو جائے کرو کیونکہ میں بھی بڑا احتراماً آدمی ہوں تمہارے اندر ایسے ایکسپیکٹیشنز نہ بیلڈ ہو جائیں اس لیے حضور نے منع فرمایا لیکن دوسری طرف ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ حضور نے لوگوں کو حکم دیا اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو سیرت کی کتابوں میں موجود ہے یہ بات بڑی تفصیل سے پھر حضرت فاطمہ کا حضور کے لیے اور حضور کا حضرت فاطمہ کے لیے کھڑے ہونا یہ فطری میلان محبت ہے یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ مسئلہ اس سے واضح ہو گیا ہوگا اور بارک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ